نصر نار کی خواہش کرتے رہتا ہے ہم سے ناری کام کرواتے رہتا ہے جسم کو بھوگ لگتی ہے اسی طرح ہماری روح نور کی خواہش کیوں نہیں کرتی اسی لیے نہیں کرتی کہ وہ بے ہوش ہے جب کوئی امسان بے ہوش ہوگا تو کوئی خواہش نہیں کرتا اسی طرح ہماری روح بے ہوش ہے پہلے اپنی روحوں کو بیدار کرو اسے جگاؤ پھر دیکھو کیا خواہشیں نہیں کرتی کیا کچھ خواہشیں نہیں کرتی روحوں میں جب تک نور نہیں جاتا تب تک کوئی خواہش نہیں کرتی اب یہ نور کیا ہے میں کہتا ہوں یہ نور کس طرح داخل ہوگا اصل میں یہ نور ہے کیا چیز کیا کبھی کسی میں سوچا ہے اس کے بارے میں جس طرح جسم کو بھوگ لگتی ہے بلکل اسی طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے اسے بھی بھوگ لگتی ہے اگر روح کی روح کو تم محسوس نہیں کرتے تو جان لو تمہاری روح بے ہوش ہے اسے جگاؤ اسے بیدار کرو جب تمہاری روح بیدار ہوگی تو تم محسوس کرنے لگو گے سوال یہ ہے کہ روح کو بیدار کیسے کریں سوال یہ ہے کہ روح کو جگائیں کیسے اسے اٹھائیں کیسے اسے بیدار کریں کیسے اپنے غلط کے اندر تمام لطائف بند ہے اسے کھولنے کو کہتے ہیں شرائع صدر اسے کھولنے کو کہتے ہیں شرائع صدر جب کوئی چیز کو اگر تم کسی ڈبے میں ڈال کر بند کر دو سامان یا وہ چیز کوئی چیز تم ڈبے میں ڈال کر بند کر دو تو وہ سامان یا کوئی چیز جب تک استعمال میں نہیں آتی کہ ڈبہ کھول کر اسے باہر نکال نہ دیں باہر نکالے بغیر وہ چیز کو تم استعمال ہی نہیں کر سکتے اس لیے خورانِ کریم نے کیا کہا کہ جس بندے نے سینے کو کھول لیا کیونکہ وہ بند ہے جس کسی نے بھی اپنے سینے کو کھول لیا سمجھو وہ کامیاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے کیا مانگتے رہے ربش رحلی صدری اے اللہ میرے سینے کو میرے لئے کھول لے اب یہاں جارا دوسری طرف بھی غور کرو یہاں دوسری طرف دیکھو حضور کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرمایا علم نشرح لقصدر کہ میرے محبوب آپ کے خاطر آپ کے سینے کو ہم نے کھول دیا اس شرائع صدر حضور کے لئے ہوا تو اپنے لئے بھی سنت ہو گیا سب سے بڑی سنت کیا ہے سینے کو کھولنا اور کھولو گے کیسے سوال ہے سینے کو کھولیں گے کیسے اسم اللہ سے خدا کی ذات کو اندر بسانے سے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابع کے اندر داخل ہوئے اور کعبے سے کلام کرتے ہیں اے کعبہ بے شک تیری عظمت انچی ہے تو صرف ایک مٹی سے بنا ہوا ہے پھر بھی تیری عظمت انچی ہے لیکن تجھ سے تو کئی زیادہ بلند مومن کا قلب ہے اور فرمایا قلب مومن ارشاللہ قلب مومن بیت الرغب مومن کا قلب اللہ کا ارش ہے اور مومن کا دل اللہ کا گھر ہے اس لئے کہتے ہیں کہ مسجد توڑو یا مندر توڑو لیکن کسی کا دل نہ توڑو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے آج بھی ہم سے تیری زیادہ عمر والے جو ضعیف لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں پیٹے کسی کا دل نہ توڑو اس کی وجہ کیونکہ اس میں خدا بسا ہوا ہوتا ہے دل خدا کا گھر ہے کہ مسلمان کہ اسلام میں مسلمان ہونے کے لئے تو شرائع صدر کھولنا پڑتا ہے اور جس کسی نے بھی شرائع صدر کھول لیا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ قرآن کریم اس کے لئے کیا کہتا ہے فَهُوَىٰٰٰٰٰٰٰٰ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ جس نے کونسا کام کر لیا فَهُوَا عَلَىٰ نُورِ مِنْ رَبِّ جس کسی نے بھی ایک کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور کا سلسلہ اس کے لیے شروع کر دے گا اسے نور ملنا شروع ہو جائے گا اور پھر کیا کہا پرانے مجید میں پھر یوں آتا ہے فَوَيْلُ لِلْ خَاسِيَتِ قُلُوبُهُم مِنْ ذِكْرَ اللَّهِ اور وہ تباہ ہو جائیں گے جن کے دلوں میں مولا داخل نہیں ہوں گے اللہ کا نام جو کوئی بھی اپنے اندر بساتا نہیں وہ تباہ ہو جائیں گے یہ تمام چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ تمام چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اب سوال ہے کہ حاصل کہاں سے ہوگا اسمِ اللہ جاتِ اللہ مولا کے بنا کچھ نہیں ہوگا اپنے مالک کا ذکر سے مدد ملے گی فَوَيْلُ لِلْ خَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرَ الْقَاحِيَ کہ وہ لوگ یقیناً تباہ ہو جائیں گے جن کے دلوں میں اس میں اللہ نہیں جاتا اللہ کا ذکر نہیں رہے گا یقیناً وہ لوگ تباہ ہیں اللہ اللہ کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے وہی نور جو ہے روح کو بیدار کرتی ہے آخر میں تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی کے لئے یہی دعا ہے کہ اللہم اِنِّ اَسْأَلُكَ سِحَتَ وَالْعِفْتَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ خُلِقِ وَرِبَابِ خَدْرَ اے اللہ ہم تُجھ سے تندرستی پاک دامنی امانتداری اچھے اخلاق اور تقدیر پر رضا مندی مانتے ہیں آمین یا رب العالمین